اللہ حولا ولا قوتا اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد واللہ واللہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین والعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من لیلنا ہزا الى قیام جوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی یفقہو قولی اما بعدو فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اوثانی ربی بتسعن اوثانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ والعدل فی الرزا والغزب والقسد فی الفقر والغناء وان عافوا امن زلمني وعوطیا من حرمني واسلا من قطعني وان یکونا سمتی فکرا ومنطقی ذکرا ونظری عبورا صلوات بھیج دے محمد وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد اللہ علیہ وآلہ محمد کی ہے کتنی چیزوں کی نو چیزوں کی اوثانی بالخلاص اوثانی بالاخلاص ہے فِسْفِرَّ وَلْعَلَانِيَا پہلی تاقید ہمارے رب کی ہم سے یہ ہے کہ تم خلوص کو اختیار کرو خلوص کو اپناو ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی کہیں کے اوپر اگر تمہاری عبادت کو یا تمہارے کسی عمل کو کوئی دیکھ رہا ہو تب بھی اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی دونوں حالتوں میں خلوص کو اختیار کرو یعنی تمہاری جو بھی عبادت ہو تمہارا جو بھی عمل ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو اسی کی خوشنودی کے لیے ہو اسی کی رضا کے لیے ہو لہذا تم اپنے اندر خلوص پیدا کرو اور خلوص اختیار کرو اور خلوص سے کام لو دوسری جو تاقید میرے رب کی مجھ سے رہی وَالْعَدْلْ فِرْرْرِزَا وَالْغَزَبْ انصاف ریضا میں بھی خوشی میں بھی عام حالات میں بھی اور غصے میں بھی جو بڑا مشکل ہوتا ہے انصاف کرنا اسی وجہ سے یہ آنکھوں پر دونوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے کہ دیکھو انصاف کرنا کب جب تم کسی سے راضی ہو کسی سے خوش ہو اور انصاف کرنا اس وقت بھی جب تم کسی سے ناراض ہو جاؤ ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جب تک کسی سے راضی رہتے ہیں بڑے انصاف سے اس سے پیش آتے ہیں لیکن جب ناراض ہو جاتے ہیں تو وہیں سے بے عدالتی اور بے انصافی شروع ہو جاتی ہے لہذا کمال یہ ہے کہ تم رضا میں بھی انصاف کرو اور غضب میں بھی انصاف کرو جب تم کسی سے راضی ہو تب بھی انصاف کرو اور جب کسی سے ناراض ہو تب بھی انصاف کرو فلوات بھیج دے محمد والے محمد یہ دو چیزیں نہیں تیسری چیز والقصد فی الفقر والغنا میانہ روی درمیانی راستہ جب اللہ نے تم کو خوب نوازہ ہو تم غنی ہو بے نیاز ہو تب بھی اور یہ میانہ روی اور درمیانی راستہ جب تمہارے حالات تنگ ہو جائیں تم غربت کا شکار ہو جاؤ تب بھی دونوں حالتوں میں تم درمیان کا راستہ اختیار کرنا نہ تو بالکل اپنی مٹھی کو بند کر لو کہ اب نہ اولاد کے اوپر نہ گھر بار کے اوپر نہ عزیزوں کے اوپر نہ سماج کے اوپر نہ چمات کے اوپر اور نہ بلکل اس طریقے سے مٹھی کھول لو کہ سب کچھ لٹا دو اور اپنی اولاد اور اپنے گھر بار کی کسی کی فکر ہی نہ کرو نہیں ایک بیچ کا راستہ اختیار کرنا جب تم کو اللہ نے غنی بنایا ہو تب بھی درمیان کا راستہ اختیار کرنا ایک میانہ روی اپنے اندر قائم رکھنا اور جب کبھی غربت کا شکار ہو جاؤ تب بھی تم ایک بیچ کا اور درمیانی راستہ اختیار کرنا کہ دیکھنا کہ تمہارے حالات کیسے ہیں ان حالات میں تم کیا کر سکتے ہو کس طریقے سے کر سکتے ہو کہ جس کی وجہ سے مزید تم بھی پریشان نہ ہو تمہارے بچے بھی پریشان نہ ہو اور تم اس غربت کی دنیا کے اوپر یہ نوبت نہ پہنچے کسی کی سامنے ہاتھ پھیلانے لگو لہذا درمیانی راستہ اختیار کرو گے تو تم سکون میں رہو گے اگر دولت دی ہے تو درمیانی راستہ اختیار کرو غریب ہو گئے ہو تو بھی درمیانی راستہ اختیار کرو پھر پیغمبر ختمی مطلبت فرماتے ہیں کہ میرے رب نے وسیعت کی وَأَنْعَافْوَا أَمَّنْ ذَلَمَنِي جس نے تمہارے پر ظلم کیا ہو اس سے درگزر کرو جانے دو چھوڑ دو کس کے لیے جس نے تمہارے پر ظلم کیا کسی نے گالی دے دی کسی نے کوئی تماشاں مار دیا کسی نے کوئی ہمارا حق غصب کر لیا کسی نے کچھ کر دیا کسی نے کچھ کر دیا جس نے بھی تمہارے پر ظلم کیا ہو وَأَنْعَافْوَا أَمَّنْ ذَلَمَنِي اس کو درگزر کرو جانے دو جس نے تمہارے پر ظلم کیا ہو وَأَوْتِيَا مَنْ حَرَمَنِي اور جس نے تم کو محروم رکھا ہو اس کو عطا کرو جو تم کو نہ پوچھتا ہو اس کو تم پوچھو جو تم کو نہ بلاتا ہو اس کو تم بلاؤ جو تم کو نہ سلام کرتا ہو اس کو تم سلام کرو مَنْ وَأَوْتِيَا مَنْ حَرَمَنِي اور جس نے تم کو محروم کر دیا ہو اس کو تم عطا کرو ٹھیک اجی صاحب وہ ہم کو ہمارے ساتھ تو اس نے کچھ کیا نہیں بھلے نہ کرے لیکن تم کیوں اپنے اخلاق سے پیچھے ہٹ رہے ہو اس نے نہیں دیا نہیں دیا لیکن تمہارا جو حق بنتا ہے اس کے لیے تم اس حق کو عطا کرتے رہو تمہارا بھائی ہے بہن ہیں سگیں ہیں عزیز ہیں رشتدار ہیں مومن ہیں پڑوسی ہیں بھلے اس نے جو بھی کیا ہو لیکن تم اپنے اخلاق سے پیچھے نہ ہٹو تم کو جو اسلام نے بتایا ہے معصومین نے سمجھایا ہے اس کے لحاظ سے عمل کرتے رہو اگر اس نے محروم بھی کر دیا اس نے تو ہمیں بھائی کو شادی میں نہیں پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا نہیں پوچھا تھا لیکن تمہارے بیٹے کی شادی ہے تم نے سب کو بلایا ہے اس کو بھی بلا لو وہ تو ہمارے گھر نہیں آیا تھا بھئی نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا وہ نہیں آیا تھا اس کا اخلاق تھا تمہارے یہاں کوئی خوشی کا یہاں کے اسطلاع میں پرسنگ ہے ٹھیک ہے تم اس کے گھر چلے جاؤ اس کو دعوت دیو معاتا من حرامنی اور جس نے تم کو محروم کر دیا ہو اس کو عطا کرو وَأَسِلَمْ مَنْ قَتَعَنِي اور جس نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہو اس کے ساتھ سلے رحم کرو جس نے توڑ لیا ہو رشتہ ہی توڑ لیا ہو جس نے رشتہ ہی منقطع کر لیا ہو رشتہ ہی ختم کر لیا ہو اس کے ساتھ تم سلے رحم کرو عام حالات میں ظاہر سی بات ہے کہ انسان سلے رحم کرتا ہی ہے لیکن کبھی کبھی یہ سلے رحم بھی اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا عزیز ہم سے خوش رہے خوشنودی خدا کا پہلو کم ہوتا ہے خوشنودی خدا کا پہلو کم ہوتا ہے خوشنودی عزیز کا پہلو زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے اس کے ساتھ کر رہے تاکہ یہ ہمارا بھائی ہم سے خوش رہے اگرچہ سلے رحم کا تو خود اثر ہی یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ سلے رحم کرو گے خود بخود یہ اللہ نے نظام بنایا ہے اس کا دل آپ کی طرف مائل ہوگا اس کا دل آپ کی طرف متوجہ ہوگا لہٰذا نیت اپنی پاک رکھو جو بھی کرو وہ خوشنودی خدا کے لئے کرو اگر آپ اپنے بھائی کے ساتھ بھی خوشن سلوک سے پیش آ رہے ہیں اس کے ساتھ سلے رحم کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے یہ آپ کی جو نیت ہونی چاہیے وہ رضا پروردگار کی نیت ہونی چاہیے ایک سلاوات بھیج دیں محمد والے محمد اور جو بھی تم کو محروم کر دے اس کو عطا کرو اور اس کے ساتھ سلے رحم کرو کہ جس نے تم سے ناتے اور رشتے توڑ لئے ہوں وَأَيَّكُونَ سَمْتِ فِكْرًا تمہاری خاموشی فکر کے ساتھ ہو خاموش بیٹھے ہو لیکن کیا کر رہے ہو تم الٹے سیدھے بیشاروں کے ساتھ نہیں جب خاموش رہو تو فکر کرو کس چیز کی فکر اس کائنات کی فکر کرو کیسے یہ کائنات بنی ہے اس کو کس نے بنایا ہے اس کو کیسے بنایا ہے اس سے عبرت حاصل کرو خود اپنے خلقت میں غور کرو کیسے یہ اتنا بڑا جسم یہ کس نے خلق کیا ہے یہ بولنے کی قوت اور طاقت ہم کو کس نے دیے یہ سننے کی قوت اور طاقت کس نے دیے یہ دیکھنے کی قوت اور طاقت کس نے دیے غور کرو اپنے اوپر کیسے یہ سارے ہاتھ پیر یہ پورا جسم حرکت کر رہا ہے کیسے چلا ہے اور کون ہے کیوں جو اس کو چلا رہا ہے اور اس کو طاقت دے رہا ہے لہذا اگر خاموش بیٹھو تو فکر کے ساتھ تمہاری فکر آخرت کے لیے ہو اپنے عامال کے لیے فکر کرو تمہیں زندگی میں کیا کیا ہے کون کون سے عامال انجام دیئے ہیں ہم سے کہاں کہاں بھول ہوئی ہے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے ہم نے کیا 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 ہے ہم نے سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی بھرپائی کیسے ہوگی ہم کیا کریں کہ ہم کو نجات مل جائے کیا کریں کہ ہماری آخرت بن جائے کیا کریں کہ آخرت میں ہمیں ہمارے لیے وہ سارے مراحل نیزان اور صراط کہ وہ سب آسان ہو جائیں وَعَنْ يَقُونَ سَمْتِ فِكْرًا تمہاری خاموشی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے وَمَنْ تَقِي ذِكْرٍ بُولُو تو ذکر کے ساتھ اب جب زبان کھلے تو یاد الہی میں کھلے بولو تو اچھا بولو بولو تو اللہ کے لیے بولو بولو تو وہ بولو جسے اللہ راضی ہو بولو تو وہ بولو بھی جسے اللہ خوش ہو آپس میں بھی ایسی گفتی کو کرو کہ جسے اللہ راضی ہو یہ بھی ذکر ہے ایک طریقے کا جسے اللہ خوش ہو وَمَنْ تَقِي ذِكْرًا تمہارا کلام ذکر کے ساتھ ہو اللہ کی یاد کے ساتھ ہو وَنَزَرِي عِبْرَنْ جب دیکھو کسی کو تو یہ نظر کا ایسی تمہاری ہونی چاہیے وَنَزَرِي عِبْرَنْ یہ تمہاری نظر عبرت کے طور پر ہو راستے گزر رہے ہو یہ بیلڈنگ کس نے بنائی تھی دیر سو سال پہلے یہاں کے راجہ نے یہ بنائی تھی آج تو پتہ نہیں کہاں ہوگا وہ بیلڈنگ کھڑی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے نہ جانے کتنی نسلیں آکے چلی گئیں جس نے بنایا تھا وہ نہیں معلوم کہاں حساب دے رہا ہوگا اور یہاں پر رہنے والے موج کر رہے ہیں رہنے والے مزے لے رہے ہیں غور کرو کیسے کیسے قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہو تم پرانی پرانی عمارتوں کے قریب سے گزر رہے ہو کوئی رہا ہوگا پہلے بادشاہ بنایا ہوگا کسی نے محل آج کھنڈر پڑا ہوا ہے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج کوئی عبرت قدہ بنا ہوا ہے آج خالی ٹیورسٹ وہاں جاتے ہیں اور دیکھ کے خالی فوٹو کھیچ کے چلے آتے ہیں یہ تمہارے لیے عبرت ہے نصیحت ہے اس سے عبرت حاصل کرو تمہاری نظر جو ہونی چاہیے وہ عبرت کے طور پر ہو کسی چیز کو دیکھو تو عبرت کے لیے دیکھو عام حالات میں بھی عام چیزوں میں بھی کسی کے اوپر بھی نظر کرو تو عبرت کے طور پر نظر کرو امام باڑے میں آئے جانا آپ کے مکان میں آئے نظر پڑی حدیث کے اوپر حدیث میں کیا لکھا ہوا یہاں وینڈو کے اوپر حدیث لگی ہوئی ہے اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے امام نے کیا فرمایا ہے عبرت لو اس سے نصیحت لو مسجد میں آئے ہو کہے کے لیے آئے ہو کس لیے آئے ہو مسجد میں کیا ہوتا عبرت حاصل کرو یہاں نمازیوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو نمازی ہوں تو عبرت حاصل کرو نمازی نہ ہوں تو عبرت حاصل کرو راستہ چلو تو عبرت حاصل کرو عمارتوں کے اوپر نظر کرو تو عبرت حاصل کرو کس نے بنایا ہوگا کون رہ رہا ہے بنانے والا کہا گیا کچھ پتا رہی ہے کچھ خبر نہیں ہے لہٰذا تمہاری نظر عبرت کے طور پر ہونی چاہیے تو یہ نو چیزیں ہیں نو باتیں ہیں کہ پیغمبر خطی مرتبت فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وسیعت کی ہے ان نو باتوں کی مجھ سے تعقید کی ہے ان نو باتوں کی کہ میرے حبیب دیکھو ان نو باتوں کو اختیار کیے رہنا ان نو باتوں کو اختیار کیے رہنا دیکھو تم ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی خلوص سے کام لینا رہزہ میں بھی غضب میں بھی خوشی میں بھی غصے میں بھی عدل اور انصاف کو خات سمجھ جانے دینا اور دیکھو غربت میں بھی اور دولت میں بھی ایک درمیان کا راستہ اختیار کرنا اور جو بھی تمہارے اوپر ظلم کرے اس سے درگزر کرو اور جو تم کو محروم کر دے اس کو عطا کرو اور جو تم سے قطع تعلق کر لے اس کے ساتھ صلح رحم کرو اور دیکھو تمہاری خاموشی فکر کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری گفتگو ذکر کے ساتھ ہونی چاہیے تمہاری نظر عبرت کے ساتھ ہونی چاہیے حقیقت میں یہ نو چیزیں وہ ہیں جس میں ہماری پوری زندگی ایک طریقے سے پروردگار عالم نے بیان کر دی ہے کہ اگر ان نو باتوں کو انسان اختیار کر لے تو حقیقت میں یہی ہماری زندگی کی خوبصورتی کے لیے اس زندگی کی بہتری کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے یقیناً یہ مہینہ پیغمبر کا مہینہ ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے اسی سلوات شعبانیہ میں وہ جملہ آتا ہے ایک جس میں خود چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ حاضر شہر و نبی کا سید رسولک یہ شعبان ہے یہ تیرے نبی کا مہینہ ہے جسے تُو نے اپنی رحمتوں سے بھر دیا ہے اپنی رضا سے بھر دیا ہے اس مہینے میں حضور کیا کرتے تھے دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو اللہ کے لیے قیام کیا کرتے تھے راتوں کو اللہ کے لیے قیام کیا کرتے تھے اسی مہینے کی ابھی جو کل کی تاریخ گزری ہے گیارہ شعبان یہ کس سے منصوب ہے شہزاد علی اکبر جناب علی اکبر سے منصوب ہے اگرچہ یہاں کے اوپر پانچ شعبان کو جناب علی اکبر کی ولادت منائی جاتی ہے لیکن عام طور سے جو روایتوں میں جناب علی اکبر کی تاریخ دی ہوئی ہے وہ گیارہ شعبان ہے کیونکہ میں نے ارز کیا تھا آپ کی خدمت میں اس سے پہلے ایک مجلس میں ان کے امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کے نام علی تھے لہذا روایت میں کیا آیا کہ علی ابن الحسین کی ولادت ہوئی اب علی ابن حسین کون تھے آیا اسغر تھے کی اوسط تھے کی اکبر تھے کون تھے اس میں ہوا اختلاف روایتوں کے لحاظ سے کہ اب یہ جو علی ابن حسین کی ولادت تھے اس تاریخ میں یہ علی اوسط ہیں یا علی اکبر ہیں لہذا اس لحاظ سے پانچ شعبان اس میں اب یہاں کے اوپر جناب علی اکبر کی ولادت مناتے ہیں ورنہ آپ ایران اراک اور دوسری مقام پر جائیے تو وہاں چوتھے امام کی ولادت مناتے ہیں پانچ شعبان کو اسی طریقے سے گیارہ شعبان گیارہ شعبان یہاں کے اوپر جناب علی اکبر کی ولادت یہاں کے اوپر پانچ شعبان کو منا جاتی اور عام طور پر گیارہ شاوان کو جناب علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے جناب علی اکبر جو یقیناً میں نے اس سے قبل بھی مجالس میں آپ کی خدمت میں جناب قاسم کے زیل میں جناب علی اکبر کے زیل میں یہ بات کہی ہے کہ کربلا کے میدان میں واقعاً امام نے جو ہیرے واقعاً ہیرے تھے ہیرے جو ایک ایک سر کے چنے تھے اور جو چن کے لائے تھے امام مدینہ سے لے کے مکہ تک اور مکہ سے لے کے کربلا تک جواب نہیں تمام جو بھی بنی حاشم کے افراد تھے ان کا اور جو بھی آپ کے خاندان کے افراد تھے ان کا اور جو بھی اصحاب تھے ان کا آپ دیکھئے نوجوانی اور جوانی میں کیا واقعاً امنگیں ہوتی ہیں جینے کی تمنایں ہوتی ہیں جناب علی اکبر قافلہ آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھتے بڑھتے گدھر گا رہا ہے کافلہ کربلا گدھر افطربلا سے بالکل نزدیک ہو رہا ہے کافلہ ایک مقام بر کافلے کو روکا گیا اب جو روکا گیا تو امام امود خیمہ سے تکیہ کیا ہوئے آرام فرما رہے تھے اتنے میں امام کی آنکھ لگ گئی اب جو امام کی آنکھ لگی تو امام نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی آواز دے رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ کافلہ آگے جا رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے پس جیسے یہ آواز امام کے کانوں میں آئی امام کی آنکھ کھلی امام نے زبان کے اوپر کلمہ استرجاع جاری کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجْعُونَ پس جیسے کلمہ استرجاع جاری کیا جناب علیہ بر وہی قریب میں کھڑے ہوئے تھے کہتے ہیں بابا خیر یقیناً یہ قرآن کی آئیت ہے اس میں اس کی تلاوت میں ہر وقت صواب اور ہر وقت خیر ہے لیکن وہ خاص وجہ اس کی تلاوت کی امام نے فرمایا کہ بیٹا ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اور میری آنکھ لگ گئی میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی منادی ندہ دے رہا ہے کہ جیسے جیسے یہ کافلہ آگے جا رہا ہے موت اس سے قریب ہوتی جا رہی ہے جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ بتائیے کیا ہم حق پر نہیں ہیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں امام نے فرمایا کہ بیٹا اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوگا بس اگر مرتبہ جناب علی اکبر کا جواب سنیے جناب علی اکبر ارز کرتے ہیں بابا پھر ہمیں کیا فکر چاہے موت ہمارے اوپر آ جائے یا ہم موت کو پر جا پڑے موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کو پر جا پڑے کیا فکر ہے جب حق میں زندگی گزر رہی ہے حق کے راستے کے اوپر زندگی گزر رہی ہے تو پھر کیا ڈر اور کیا خوف عزیزان محترم یہی وہ راستہ تھا اور یہی وہ چیز تھی جس کی طرف جناب قاسم نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جس وقت امام نے سوال کیا کہ بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے تو اس موقع کے اوپر جناب قاسم نے کہا تھا احلا من الاصل جب زندگی اس طریقے سے حق کے راستے میں بسر ہوتی ہے سرف ہوتی ہے گزرتی ہے تب یہی موت انسان کے لئے شیرین بن جاتی ہے میٹھی ہو جاتی ہے اب ظاہر سے بات ہے کہ کون انسان ہے کہ جو شیرین چیز کو پسند نہیں کرے گا میٹھی چیز کو پسند نہیں کرے گا اب ظاہر سے بات ہے یہ کربلا میں آج جو دیکھتے ہیں کہ شہدہ کربلا میں جو یہ شہادت کا جذبہ تھا کہ ایک شہید دوسرے شہید کے اوپر صدقت لے جانا چاہتا تھا یہ یہی وجہ تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی وہ جانتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے حدث کیا ہے راستہ کیا ہے منزل کیا ہے لہٰذا ہمارا راستہ ہماری منزل ہمارا حدث ہمارا مقصد حق لہٰذا جب حق تو پھر اب اس کے اوپر چاہے موت ہمارے اوپر آ پڑے یا ہم موت کے اوپر جا پڑے اب امام کی خدمت میں آتے تو کہتے ہیں آقا ان کو نہیں پہلے ہمیں میدان میں بھیجئے اور امام ایک ایک کر کے میدان میں سب کو روانہ کر رہے ہیں کہتے ہیں اصحاب شہید ہو گئے انصار مارے گئے عیزہ کی باری آئی امام نے اونو محمد کے جنازے اٹھائے قاسم کی پامال میت پر گئے ابباس کا خون بھرا علم خیمے میں لے کر آئے لیکن کہتے ہیں ایک منزل ایسی آئی ہے لیکن جب امام کی خدمت میں یہی امام کا جوان آواز دے رہتا بابا مجھے بھی اجازت دے رہی جئے اور امام آواز دے رہتے ہیں میرے لال اگر تم کو اجازت لینا ہے تو مجھ سے اجازت لے رہے ہو اس پھوپی سے اجازت لو جس نے اٹھارہ سال تم کو بڑی زہمتوں سے پالا آئے جناب علی اکبر خیمے میں آئے ازاداروں تمام درمیان کی روایتوں اور واقعات کو چھوڑتے ہوئے بس کہتے ہیں کہ جس وقت رخصت ملی ہے اجازت ملی ہے ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا جانا چاہتی ہے تو جاؤ لیکن دیکھو ہم دینیاں حلقہ بنا لیتے ہیں اس حلقے میں آ جاؤ ازاداروں علی اکبر خیمے سے رخصت ہو رہے تھے راوی کہتا میں نے دیکھا کبھی خیمے کا پردہ اڑتا تھا کبھی خیمے کا پردہ برتا تھا علی اکبر جب نکلنے چاہتے تھے بینی آبا دامن سے لپڑ جاتی تھی ایک مرتبہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ازاداروں امام کی خدمت میں آئے امام نے روانہ تو کر دیا لیکن اپنی جگہ پر رکھ نہ سکے آگے آگے علی اکبر پیچھے پیچھے حسین ازاداروں کچھ دور جانے کے بعد اور حسین علی اکبر کے کانوں میں کسی کسی گرنے کی آبا ہوائی اب جو مورد دیکھا تو بروہ باب زمین پر پڑا ہوگا تھا آئے قریب تریب آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے اب آپ دیکھیں زحمت کی امام نے فرمایا میرے اللہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ بات نہ کہتے چاہا میرے اللہ خدا حافظ علی اکبر مہدان کی طرف روانہ ہوئے جنگ کرتے کرتے ایک منزل وہ بھی آئی کہ ایک نیزہ آ کر سینے علی اکبر پر لگا ازادار جیسے علی اکبر کے سینے کے نیزے کیا نیزے علی اکبر گھوڑے پر سمھل نہ سکے گھوڑے کی بلندی سے زمین پر آئے آواز دی بہا آخری سلام قبول کریں یا عبتا ہو علیکم انیس سلام ازادار امام چلے جنب قاسم کے لئے ملتا ہے کہ جس وقت قاسم نے آواز دی ہے تو امام ایسے دوڑے ہیں کہ جیسے باز شکار پر دوڑتا ہے اتنی تھیر بھی سے قاسم کی آواز کے اوپر مقتل پہ پہنچے ہیں میرے لال علی اکبر کہاں ہو تیرے بعد زندگانی دنیا پہ خاک ہے مجھے کچھ دکھائی نہیں گیا رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے دھوان پھجھا جا ہوا ہے ازادار امام علی اکبر کے قریب پہنچے ایک ہاتھ سینے علی اکبر پہ رکھا ایک ہاتھ زمین کربلا پہ چاہا کہ تھے کہ ایک مرتبہ یا علی کہتے جیسے نیزے کیانی کو کھہ چاہ نیزے کیانی تو نکل آئی لیکن علی اکبر کا گم نکل گیا جوان کا لاشا بوڑھا باپ لاش اٹھائے تو کہتے اٹھائے لاش جب نہ اٹھائی جب نہ ترے خیمے کر اکر کے آواز دی اے سیعالم الذین ظلم ایم قلبی انقلبون بحق الظهرہ وابیها وابعالها وبنیها باریلہ شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات ہم سب تیرے گناہگار اور خطاکار بندے ہیں مالک ہم سب کو معاف فرما ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے در گزر فرما ہماری توفیقات میں اضافہ فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو زلیل خار اور نیس و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما بار الہ مومنین جو مریض ہم کو شفا عطا فرما جو مقروض ہم کے قرضوں کو ادا فرما بار الہ سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کے تمام امور کی اصلاح فرما آخرت بخیر فرما جو مومنین دنیا سے رخصت ہوش کہ ان سب کی مغفرت فرما بار الہ مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلام اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خوشنود فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیا وی حاجتوں کو پورا فرما و تقبل منا انکا انت السمیع العلیم حضرات گزاریش کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہمارے چچا مرہوم تعیید مہدی ابن توفیق حسین اور دیگر وہ سارے مرہومین جن کے حصال ثواب کے لیے آج یہاں پر مجلس ویسا منقض ہوئی ہے ان کی ارواح کو حصال فرما دے